ابناش الیمٹی ہے پندرہ سو اٹھائیس آج سے ایک مہینہ پہلے آپ کو یہ پرائس نائنٹین ہنڈر پہ اچھا لگ رہا تھا تب بھی بریک آؤٹ کی باتیں ہم کر رہے تھے اور اب یہ لگ پھگ لگ پھگ آپ کو وہاں سے چار سو روپے سستہ مل رہا ہے اور میں ابھی بھی کہوں گا کہ یہ شاید بازار کے بہت برے چارٹس کے تلنا میں بہت اچھا ہے اس نے کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھئے کہ 2015 کے لو پہ ہے لیکن 14 کے بیس کو والیٹ نہیں کیا ہے تیکنیکلز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ ایک اچھے بیس سے بیٹھا ہوا ہے آپ 1527 میں انٹرسٹڈ ہیں لینٹی میں ویرندر میں سمجھتا ہوں کہ لازن اینڈ ٹوبرو ایک ایسا انفرسٹرکچر سٹاک ہے جو دیفنیٹلی میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں ایک اچھا سٹرکچر پریزنٹ کرتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ بھلے ہی سٹاک نے ایک منت میں کافی زیادہ گراؤٹ دکھائی ہے لیکن اگر ہم لانگٹرم پکچر دیکھیں تو جس پرکار کی آرڈر بوگ انفلو کمپنی نے حالی میں دکھائی ہے پلس جس پرکار کی پرفارمنس کمپنی نے آگے ایک سیکنڈ آف میں کرنے کی بات کی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ایک دو کارٹرز چیلنجنگ رہیں گے لیکن اگر کسی کو بڑھا اور لمبا نیویش کرنا ہے تو میرے خیال سے یہ لیول سے دیفنیٹلی رسک ریوارڈ کم سے کم نیکس ٹویل ٹو فیفٹین منس کے لئے اچھا رہے گا کیونکہ کلیرلی انفرا سپیس میں ڈیفنس سپیس میں کنسٹرکشن سپیس میں ایک ایلنٹی پریزنٹ ہے اور بی ایچیل کے مقابلے میں دیفنیٹلی رسک ریوارڈ کافی اچھا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ کمپنیٹ ٹو بی ایچیل جہاں پر چائنیز ایمپورٹس کے کارننگ کو کافی دکھتیں ہو رہی ہیں ایلنٹی کو دیفنیٹلی میرے خیال سے آگے کم سے کم اگر ایک سال کا نظریہ لے تو دیفنیٹلی ابھی بھی خریدا جا سکتا ہے جی ہم چلیے بات کرتے ہیں ایم بی کی کوئی